بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فٹا فٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے راجمہ اس کو ہم ابالیں گے یہ راجمہ ہمارے پاس ایک یہ سرخ ہے یعنی ریڈ ہے لال جی سے ہم بولتے ہیں اور دوسرا برون کہلیں تھوڑا اس سے کلر اس کا مدب ہے یہ جو دونوں ہیں ان کا ٹیسٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے دونوں ایک ایک کپ ہے ہمارے پاس ہم نے بگو کے رکھ دیا تھا کہلیں گے دس سے بارہ گھنٹے ہو گئے اس سے بگوے ہوئے ابھی اس کو ہم ڈالیں گے پریشر ککر میں کیونکہ اس نے صحیح طرح گلنا ہے اس پانی میں اور جو ہمارے راجمہ ہے اس سے تھوڑا اوپر ہو پانی ساتھ اس میں ہم تیز پتہ ایک ڈالیں گے کشبو کے لیے اور دو بڑی الائچی ڈال دیتے ہیں اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے نمک سبز الائچی بھی ڈال دیتے ہیں تین سے چار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں اور ایک سے دو لونگ یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں تو ابھی اس کو ہم رکھیں گے چولے کے اوپر اور اسے اچھی طرح ہم نے گلانا ہے یعنی کہ اوبالنا ہے تو راجمہ جو ہے وہ اوبلنے کے لیے رکھ دی ہے ساتھ ہم پیاز اور ٹیماتر جو ہے اس کا پیس تیار کریں گے الحمدللہ راجمہ جو ہمارا ہے وہ اچھی طرح اوبل گیا ہے اور اچھے طریقے سے گل گیا ہے سب سے پہلے کڑاہی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اب اس میں ہم تقریباً ایک سے ڈیرھ چمچ ڈالیں گے پیاز جو ہے اس کا پیسٹ ہم نے تیار کر لیا ہے ابھی ہم شامل کریں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ تاکہ یہ بھی ساتھ ہی بن جائے اور یہ جو پیاز کا پیسٹ ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ براؤنی کرنا اس کا ہم نے جو کچھا پاننا ہے وہ دور کرنا تو راجمہ جب بھی آپ بنائیں تو اس میں کوشش کریں کہ جو پیاز اور ٹیماتر یا جو بھی چیزیں آپ استعمال کریں اس کا پیسٹ استعمال کریں تو اس سے یہ زیادہ ٹیسٹ ہی بنے گا تو ابھی ادرک لیسن اور پیاز جو ہے ہمارا یہ سہی طرح بن گیا ہے تو راجمہ بنائیں جب بھی اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر تھوڑا اچھا ہے خوبصورت لگے پکے ہوئے تو اس میں ٹیماتر جو آپ استعمال کریں وہ بلکل سرکھ ہوں تو زیادہ اچھا رہے گا تو ہم نے جو ٹیماتر استعمال کیے ہیں جن کا پیسٹ ماشاءاللہ سے بلکل سرکھ جو ٹیماتر ہیں وہ شامل کیے ہیں ہم نے ماشاءاللہ یہ ٹیماتر کا پیسٹ بھی اچھے ریکے سے بن گیا ہے ٹیماتر جو ہیں وہ بھی اچھی طرح بن گئے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک اور نمک جو ہے وہ کم ڈالیں گے کیونکہ راجمہ جو ہم نے وہ بالا تھا اس میں بھی نمک ڈالنا ہوا لال مرچ اور اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہو تو وہ آپ شامل کریں گے میرے پاس جو ہے میں وہ ہی شامل کر رہا ہوں ہرڈی پاورڈر ماشاءاللہ مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا بنا ہوا رہا اور جتنا اچھا مسالہ بنے گا اتنا ہی اچھا ہمارا راجمہ بنے گا انشاءاللہ اشک دنیا بیسا ہوا یہ بھی شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ مسالہ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گیا ابھی اس میں ہم راجمہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھوڑا بہت اس میں پانی ہے وہ بھی ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے ابھی اس کو ہم مزید پکائیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح راجمہ میں رچ بس جائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئیلہ لہیدہ ہو گیا اچھی طرح راجمہ جو ہے وہ بن گیا ابھی یہ اس کی گریوی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو ہم پتلا کر لیں اس سٹیج پہ بھی آپ اس کو اتار سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہلا دیتے ہیں ابھی آنچ جو ہے وہ بلکل ہم میڈیم کر لیں گے ہلکی کر لیں گے ابھی تقریبا اس کو تین منٹ کے لیے ہم ڈامپ کے پکائیں گے تاکہ پانی ہمارا جائے وہ اچھی طرح سے پک جائے اور یہ بھی گریوی کی شکل اختیار کر جائے تو تھوڑی دیر پکاتے ہیں بعد میں چیک کرتے ہیں بسم اللہ ابھی ڈککن جو ہے وہ ہٹا دیا ہم نے اور ماشاءاللہ یہ تیار ہو گیا لاس میچ میں ڈالیں گے پسا ہوا گرم سالہ سبز دنیا بری کٹا ہوا بسم اللہ اللہ یہ بلکل تیار ہو گیا ابھی اس کو اتارتے ہیں نیچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں راجمہ ہمارا کتنا زبردست بنیا یہ دیکھیں اس کی گریوی بسم اللہ 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 بہت مزا ہے ماشاء اللہ زبادست مزا آگئے تو یہ تھی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا اور اس ریسپی کو اگر آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ اجازت چاہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ